السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک حدیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ حدیث ہماری اور آپ کی زندگی میں بہتی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کیس حدیث کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص کام دو خاص عمل جو ہماری زندگی میں ہم ضرور کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اس کام کو انجام دیتا ہے ان دونوں کاموں کو انجام دیتے ہوئے ہم اور آپ ایک ایک دعا پڑھتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمیں سکھلائی ہے اور بتایا ہے یہ دعا اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا فائدہ کیا ہے یعنی اس پر فضیلت کیا ہے اس پر عجر و ثواب کیا ہے وہ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی وضاحت کی ہے وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سنا نبو دعوت کی حدیث نمبر 4023 ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکلت عاما ثم قالا کہ جس شخص نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کہا پڑھا کیا الحمدللہ اللہ ذی اطعمنی حادت عاما و رزقنیہ کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا جس نے مجھے یہ روزی عطا کی یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد اور اس طرح سے تعریف بیان کرتا ہے کہ ہمیں یہ روزی اور وہی کھانا جو ملا ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور آگے فرمایا من غیر حول منی ولا قوہ اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ میری طاقت و قوت کے علاوہ یعنی میری طاقت و قوت نہیں تھی کوئی میرا کمال نہیں تھا کہ اس کھانے کو میں حاصل کر لیتا یا یہ کھانا جو میں نے کھایا ہے یہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو جب بندہ کھانا کھانے کے بعد اس طرح کے کلمات اپنے زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے چنانچہ کیا ہوتا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبی اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی بخشیس فرماتا ہے یاد رکھیں یہاں جو گناہوں کی مغفرت کی بات ہے یہ وہ گناہ ہے جو کبھیرہ گناہ میں نہیں آتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس پر انسان اپنے آپ کو باقی نہیں رکھا ہے بلکہ بس یوں ہی اس دنیا کی زندگی میں چلتے پھرتے گناہ ہو گئے اس کا کوئی پہلے سے ارادہ نہیں تھا ہو گیا گناہ اور وہ گناہ صغیرہ ہے مثال کے طور پر چلتے پھرتے آنکھوں سے ہم نے کوئی چیز دیکھ لی جو ہمارے لئے دیکھنا جائز اور حلال نہیں تھا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا لیکن بس انسان ہونے کے ناتے چلتے پھرتے ان آنکھوں سے کوئی چیز نظر آ گئی جو گناہ میں آ گئی تو اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن ایسا گناہ جو کمیرہ میں سے ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں باقی رکھے ہوئے ہیں اور سوچیں یہ دعا پڑھ لیں تو معاف ہو جائے گا تو ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ان گناہوں پر توبہ کرنی پڑے گی ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا ان گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا حساس کرنا ہوگا ترادہ کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ ہم نہیں کریں گے تب جا کر کے وہ گناہ معاف ہوں گے بہرحال دوسرا کام دوسرا عمل جو ہماری زندگی میں ہم کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے وہ کیا ہے آگے اسی حدیث کے اندر نبی نے فرمایا وَمَلَّبِسَ ثَوْبًا اور جو شخص کپڑا پہنتا ہے یا جس شخص نے کپڑا پہنا اور فقالہ کپڑا پہنتے ہوئے اس نے کہا لباس جب وہ پہن رہا ہے فرمائے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور جس نے ہمیں یہ روزی عطا کی جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی یعنی اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کپڑے اور لباس کے پہننے پر وہ تو اللہ رب العالمین کو یہ عدہ بہت زیادہ پسند ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے مِن غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَةٍ میری طاقت و قوت نہ تھی اس کپڑے کو حاصل کرنے کی یا اس کو پہننے کی اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے عطا کر رہا ہے اللہ کا فضل ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِّن ذَنْبِهِ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی وضاحت آپ کو میں نے کچھ منٹ پہلے ہی بتائی تو میرے بھائی اور دوستو یہ دونوں کام ہم میں سے ہر شخص تو کرتا ہی کرتا ہے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں کپڑا بھی بہنتے ہیں اور یہ دعا بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہوں گے یا اس طرح کے کلمات والے دعا ہم پڑھتے ہوں گے تو یہ عقیدہ بھی رکھیں انشاءاللہ کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور معاف ہوں گے بس یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اور یقین بھی یہی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر جو ہماری نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے تو میں آخیر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو تنبی کرتا ہوں یا دہانی کے لئے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو ضرور دعا پڑھیں جب بھی کپڑا پہنیں تو ضرور دعا پڑھیں تاکہ یہ فائدہ ہم سب کو ملتا رہے آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ